میں آپ فہد صاحب یہ بات نہیں کر سکے کیونکہ آرٹیکل 2 و 4 موجود ہے ہم کہیں اس کی زد میں نہ آجائیں ٹھیک ہے کہ ان کا ایک کٹل ہونے جا رہا ہے سوچیوشن یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے کہ معاملات بہرحال کہیں اور طے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے جو رانا سنابلہ صاحب نے بات کی بھی نا ہم نے کوئی بلا نہیں سکتا تو وہ آج کے آرڈر کے بعد تو وہ بات ختم ہو گئی ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے آرڈر کر دیا ہے سرنڈر کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے بعد پھر فردر جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی لیکن ایک بات صحیح ہے کہ وہ دیکھیں گے اپیل سپریٹ ہو گئی ہے کیپٹن سفدر کی اور مریم بی بی کی اور نواز شیع صاحب کی الگ ہو گئی اس کیس میں آگے کچھ اور چیزیں آنی ہیں نہیں نہیں اسی کیا ہم بات کر رہے نا کہ جو اپیل سپریٹ ہو گئی ہے کیونکہ رارہ صاحب پچھلے پروگرام میں آئے تھے چند دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شیع صاحب وہ آنا ہی پڑے گا آنا چاہیے مہترمہ مریم نواز صاحب کا جو پولٹیکل الیکٹورل فیوچر ہے وہ نواز شیع صاحب کے ساتھ نواز شیع صاحب آئیں گے جی جب ان کو کچھ سگنل ملے گا اس سگنل کے بغیر نواز شیع صاحب نہیں آئیں گے وہ سگنل ایکسٹرنل کی ہو سکتا ہے وہ انٹرنل کی ہو سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی وہ گئے تھے معاہدہ کر کے گئے واپس آئے پھر بلا لیے گئے اور پھر وہ کنگ عبداللہ کے جہاز میں آئے تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا اور ان کے بھیجنے سے پہلے میسج آئے چکا تھا پریزیڈنٹ مستر رف کو کہ ان کو ریسیب کریں ان کو اکاموڈیٹ کریں تو نواز شیع صاحب ابھی بھی آئیں گے تو سپگنل کے بغیر وہ نہیں آئیں گے وہ جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے وہ ڈسکولیسکریشن کے لیے نہیں آئیں گے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ وہاں پہ جیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن رانہ صاحب کا جو میں نے ٹکڑا آپ کو سنایا ہے نا ویڈیو کا چھوٹا سا اس پہ آپ اس کے بعد گم ہو گئے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جو ہے اور وہ انہیں بقاعدہ کھا ہے وہ ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ اس لاہور ہائی کورٹ کی حق تک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کورٹ تو ایگریمنٹ نہیں کرتی وہ کورٹ کی طرح اشارہ نہیں کر رہے ہیں میرا سال ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی بات ہے نا پھر behind the scene کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے accordingly پھر political engineering ہے نا جو کچھ بھی ہوا جس کورٹ سے باہر out of کورٹ تو اس کی چیزیں آنے جائیں پھر ایک اور چیز جو ابھی شروع ہو کا سلطلہ وہ ہے عرشد ملک صاحب کے جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے وہ ابھی تک آنی ہے اس اپیل کے دوران اور یہ معاملہ آپ اسی طرح لے جائیں جیسے جسٹس ملک قیوم صاحب کی آگئی تھی کیس اپیل کے درمیان آنا ہے وہ آڈیو ویڈیو وہ تو یعنی مریم بیپی کے دوران یہ تو ایون فیل کیس ہے نا وہ جو آڈیو ویڈیو ہے وہ تو ان کا الازیزیہ کیس ہے الازیزیہ اس میں بھی رانہ سناولہ صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم اس کو ان کیمرہ سیشن کوٹ کو کہیں گے کہ ان کیمرہ جو ہیرنگ ہے اس میں وہ سنیں جسٹ بشیر پہ کوئی الیگیشن نہیں یہ کیسے ہو سکتا کیونکہ جج بشیر پہ تو کوئی الیگیشن ہی نہیں جج بشیر پہ نہیں ہے لیکن وہ یہ تو ثابت کریں گے دیکھیں انہوں نے پولیٹیکل انگل سے کیس لیگل نہیں لڑنا نہ پہلے لیگل لڑا انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو عرشد ملک صاحب کا توسیل سامنے آگئی ہے فہد صاحب آپ کا بھی یہ خیال ہے چکہ یہ پولیٹیکل ہے